اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو تمام خواتین کے لیے یہ میسج ہے اور یہ میسج یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی قدر کرنا سیکھیں اپنے گھر کی قدر کرنا سیکھیں اپنے رتبے کی قدر کرنا سیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو ایک شوہر نے کہا کہ مجھے کھانا بنا دو تو اس نے کہا کہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں وہ رہا سامنے کچن جاؤ کھانا بناو اور کھا لو میں نے تمہارے ساتھ اس لئے شادی نہیں کی کہ میں تمہارے کام کروں اس کے شوہر نے کھانا بنایا کھا لیا وہ غصہ بھی ہوا کہ میں دن کا تھکا ہارا گھر آیا ہوں میں سارے دن واہر لوگوں کی باتیں سنتا ہوں لانتان سنتا ہوں ان کے لیے کس کے لیے کہ اپنی بیوی کے لیے رزق کما کے لاسکوں اور میری بیوی میری خدمت بھی کرسکے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ عرصے بعد وہ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم تو بس نام کی میری ہمسفر ہو تم کس بات کی ہمسفر یا بیوی ہو جب تو میرا ساتھ ہی نہیں دیتی میرا خیال ہی نہیں رکھتی جس پر اس نے کہا مجھے طلاق دے دو طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح سے وہ اپنے باپ کے گھر جاتی ہے باپ کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے گھر رہنا شروع جاتی ہے کچھ عرصے بعد اس کا بھائی بھی کہہ دیتا ہے کہ کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بھر رہے ہیں تو تم کو یہ اپنا بندوبست کر لو پھر وہ اکیلی رہنا شروع ہو جاتی ہے نوکری کرتی ہے اور اس طرح سے اس کی عمر اکیلے ہی پچاس سال گزر جاتی ہے تنہا اب اس کو نوکری والے بھی نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ آپ بھوڑی ہو چکی ہیں اور پھر ہوتا یوں ہے کہ پھر اسے حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کیا کہ وہ کتنی تنہا رہ گئی ہے نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا سہارا ہے نہ ماں باپ ہے وہ ایک دن نوکری کے لیے جاتی ہے تو نوکری مانگتی ہے وہاں مینجر کہتا ہے کہ کوئی نوکری تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ کھانا بنا دیا کریں چھ ہزار مل جائے گا بیس لوگوں کے کھانے کا اسے تب اس بات کا شدہ سے انتظار ہوتا ہے کہ کاش تب میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا لیتی کاش میں تب اپنے شوہر کی خدمت کر لیتی تو آج میرا رشتہ قائم ہوتا میں انانا دکھاتی تو میرا رشتہ قائم ہوتا میرا سہارا ہوتا میرے پاس چھت ہوتی کوئی مجھے کما کے لا کے کھلانے والا میرا خیال رکھنے والا ہوتا اس لیے پشتاوے سے ضروری ہے کہ آپ سبق سیکھیں اپنوں کا خیال رکھنا کوئی غلامی نہیں ہوتا نوکر بن جانا نہیں ہوتا بلکہ اپنوں کا کام کرنے میں اپنا شوہر کا کام کرنے میں تو بیوی کو خوشی محسوس ہونی چاہیے بیوی کو فخر ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے لیے محنت کر کے اس کے لیے کما کے لا رہا ہے باہر دنیا بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل سے انسان پیسے کما کے لا تا ہے اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں اس کا خیال رکھیں اپنے رشتے مضبوط کریں اور اپنی شادی کو خوبصورت رشتہ بنا کے رکھیں اسے قائم رکھیں شکریہ